دوستو اگر آپ پوری رات کے چاند کو اور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک نشان نظر آئے گا مگر کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ نشان آخر کیوں ہے یعنی چاند کی سطح بالکل سفید ہمیں نظر کیوں نہیں آتی بچپن میں بھی ہم نے اس بارے میں بہت سی باتیں سن رکھی ہوں گی بچپن میں اگر آپ نے کبھی یہ سوال اگر کسی بڑے سے کیا ہوگا تو یقیناً آپ کو یہی بتایا گیا ہوگا کہ وہاں پر ایک عورت رہتی ہے جو چرخہ کاتی ہے مگر اس کی حقیقت کیا ہے اور جب یہی سوال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ابن قواہ نے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ آج ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں مگر تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پوری طور پر سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو قرمان جائیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر جن کے اندر علم کا بھی قرآن سمندر پشیدہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے چونکہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ہر چیز کے متعلق علم موجود تھا لہذا بہت سے یہودی اور نصرانی بھی آپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے سوالات لے کر آیا کرتے تھے اور کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو بینہ کچھ حاصل کیے آپ کے درس سے لوٹا ہو تو دوستو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ابن قوانے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ چاند پر یہ نشانات کیسے ہیں میں ہمیشہ ہی سے چاند پر یہ نشانات دیکھتا رہا ہوں مگر میری ضائف سوچ اس کو کبھی سمجھ نہ سکی کہ آخر یہ نشانات کیوں ہیں اس پر امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ اے ابن قوان سورج اور چاند عظمت خدا کی دو عظیم نشانیاں ہیں پہلے ان دونوں کی یعنی سورج اور چاند کی روشنیاں برابر تھیں جس طرح سے تم آج سورج کو چمکتا دمکتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح سے چاند بھی کبھی ایسے ہی چمکتا اور دمکتا تھا چاند کے اندر بھی سورج کی طرح ایک چمک اور تپش ہوتی تھی مگر جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو چاند کی روشنی میں سے 99 حصے مٹا دئیے اور صرف نور کا ایک جزبہ کی رہنے دیا تاکہ رات اور دن کا فرق واضح ہو سکے اسی طرح سے رات اور دن کی گھڑیاں متین کی جا سکیں مہینوں کی ابتداء اور انتہا بھی اسی چاند سے ممکن ہے پھر سیدنا عزی اللہ تعالی عنہ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا ہے اور دن کی نشانی کو ہم نے روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور مہو سال کا حساب معلوم رکھ سکو تو دوستو اس انفومیٹو ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجئے گا مزید آنے والی ویڈیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ہماری ویڈیو کے نیچے نظر آنے والے سبسکرپشن کے پٹن پر کلک کریں تاکہ آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سعادی بیل آئکان پر بھی کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے حاضر ہوں گے پھر ایک نئے انفومیٹو ورسلامی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ